ایت کے سلسلے میں میں ریاست تلنگانہ کی عوام کوئی بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ریاست تلنگانہ میں رات میں نو بجے سے کرفیو ہے اور میری کل تلنگانہ حکومت کے وزیر داقلہ جناب محمود علی صاحب سے باتشیت ہوئی فون پر اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ عید کی نماز حکومت عیدگاہ میں ادا کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ کوٹس کا فیصلہ ہے کوٹس کی ہدایتیں ہیں کہ ایک عوامی استعمال پر پابندی ہے عوامی استعمال پر پابندی ہے اس لیے تلنگانہ حکومت ان خریب میں فیصلہ لے گی کہ عیدگاہ میں جا کر وہ عوام اپنی عید کی نماز ادا نہ کریں بلکہ اپنے محلوں کی مساجد میں ادا کریں میں تو آپ سے گزارش یہ بھی کروں گا کہ علماؤں سے ہمارے مفتی صاحب انوار نظامی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے جتنے بھی موزز علماء اکرام ہے وہ اس بات کا فیصلہ لے کہ کیا ہم تلنگانہ میں عید کی نماز ایک یا دو جماعت بنا سکتے اجازت ہے اس اگر اس کی اجازت ہے کہ ایک مسجد میں عید کی نماز کی دو یا تین جماعتیں ہو سکے تاکہ ایک فجر کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے عید الفطر کا تو آپ اسی اپنے محلے کی مسجد میں دو تین جماعت بنا لیجئے سوشل ڈسٹینسنگ کو برخرار رکھ کر آپ اپنے اپنے محلے جات میں اپنی عید کی نماز کو ادا کرئے اور یہ حکومت میری نظر میں یہ فیصلہ صحیح ہے کیونکہ اگر لاکھوں کی تعداد میں اگر ہم عید کی نماز ادا کرنے کے لئے عیدگاہ پر جمع ہوں گے تو یقیناں کوویٹ پھیلنے کا پورا کا پورا اس میں کوویٹ پھیل سکتا ہے خطرہ نہیں ہے بلکہ یقیناں پھیلے گا تو اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ حکومت کی طرف سے جب یہ فیصلے کا اعلان ہوگا تو علماء اکرام سے میری گزارش ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا مساجد میں محلوں کی عید کی نماز دو یا تین جماعتیں اگر ہو سکتی ہیں تو علماء اس کا فیصلہ لیں مگر عوام سے میری یہ اپیل ہے کہ عید کی نمازیں میں مسجد کو جائیں سوشل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھیں اپنے چہرے پر ماس لگائیے خدا کے لئے ماس لگائیے اور یہ گلے ملنے کا کام مت کر یہ گلے ملیں گے پیارے تو کوویٹ گلے ملنگ آپ سے آکے تو کوویٹ سے گلے ملنا نہیں ہے کوویٹ کو دور رکھنا ہے کرونا کو دور رکھنا ہے اگر آپ بغلغیر ہوں گے تو نہیں معلوم کہ غیر ضروری آپ اگر وائرس ہوگا تو ایک سہت مند کو لگ جائے گا ایک سہت مند کو لگ جائے گا اسی لئے دور سے زبان سے ماس پہن کر عید کی مبارک بات دیجئے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھر کو جا کے ملنا نہیں اممہ کو ملنا ہے یاد رکھو اممہ کو جا کے لپتنگے خدا نہ قاستہ اممہ کو انفیکشن ہو گیا تو ضعیف لوگ اس وائرس کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور زیادہ تا ضعیف ہمارے ماں باپ میں ہمارے بزرگوں میں عمر کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ بیماری ہوتی ہے ڈائیبیٹک ہوتا ہے ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے کڈنی کا ہوتا ہے دور سے اممہ کو اگر ہو سکے تو فون کر کے سیل فون ہے سمارٹ فون ہے ویڈیو کال کرو اممہ کو والد کو اگر ساتھ رہتے تو بھی ضرور ہی نہیں ہے کہ جا کے اممہ کو لفتے میرے بھائی یہ احتیاط کرنے کا وقت ہے بہت احتیاط کرنے کا وقت ہے سوشل ڈسٹنسنگ کو رکھئے اور ماس لگائیے عید کو ضرور منائیں مگر کیا ہم اس کو روایتی طور پر جیسا عید مناتے ویسا منا یا خاموشی سے منا لیں تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم کو عید منانا ضروری ہے انعام کا دن ہے وہ مزدور کو مزدوری ملنے کا دن ہے مگر اسی اشان و شوقت سے اگر آپ منائیں گے احتیاط کریے کیونکہ یاد رکھئے کہ ہر چوتے پانچوے گھر میں کوئی بیمار ہے ہر چوتے پانچوے گھر میں کسی کا انتخال ہو چکا ہے آپ کے پڑوس میں کسی کی موت ہو چکی ہے یقیناً عید منائیے مگر ان تمام چیزوں کا خیال رکھئے کیونکہ ہم اپنے شہر میں اپنی آبادی میں رہتے ہیں اور ہم کو کسرت سے اللہ سے دعا کرتے رہنا ایک اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اس وبا سے چھٹکارہ دلا دے اور ہم کو احتیاطی تدابیر وہ بھی اختیار کرنا ہے اگر آپ کوئی احتیاطی تدابیر استعمال نہیں گئے اللہ رو کر دیں گا میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو اپنے اونٹ کو چھوڑ کے آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے اونٹ کو باندھا کیوں نہیں تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توقع کرو تو ہم کو پوری احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے اور دعا کرنا ہے کسرت سے دعا کرنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے فیصلوں پر توقع کرنا ہے